موسیقی موسیقی رحیم کا کابی جیون انوبہوں کی منیوں کا سنگرہ ہے ہندی ساہیت میں انہیک ایسے کبھی ہمیں ملتے ہیں جو نکیول لیکھنی کے دھنی تھے اپیتو تلوار کے بھی دھنی تھے آدھکال میں ہم چند بردائی کو دیکھتے ہیں جو پرتوراج چوہان کے مطر بھی تھے ان کے ساتھ ید کے میدان میں بھی جاتے تھے تلوار کے دھنی لیکھنی کے دھنی ہم گرگوبن سنگھ کو بھی دیکھتے ہیں ہم بھوشن کو بھی دیکھتے ہیں اس طرح کے انیک رچنکار ہمیں ملتے ہیں رہیم بھی وانی اور شمشیر دونوں کے دھنی ہے سینہ پتی کے روپ میں کئی ودروہ کو چلنے والے رہیم کشاگر بدھی کے روپ میں انیک بار سمانت ہوئے ان کا سمان کیا گیا پورسکرت کیا گیا بھارتی پرمپراؤں ریت ریوازوں آچار وچار آدھی کے پرتی گہری آستھا اور پرگال نشتھا یہ سب رکھنے والے اس مہاکوی نے ہندی سماج کو اپنے شمجل سے ہی نہیں رکت سے بھی سنچت کیا ہے درڑ وقتتو کے دھنی رہیم پتر کی بلی دے کر بھی اپنے دائتوں کے نروہ سے بچلت نہیں ہوئے یدویر دانویر دیاویر رہیم کوٹ نتگیتہ سے پریپون داؤں پیچوں میں بھی سدھست تھے لوگ جیون سے کریاتمک انبھووں کو بٹور کر جن مانس کے سمکش رتنوں سا بکھیر دینے والے اس مہاکوی نے انبھوٹی اور ابھیوکتی میں سور اور تلسی تتھا رسکان کے سمکش یا سمتلے اپنی قویتہ کو گڑھا دوہاولی نگر شوبہ بروے نائی کا بھید بھکتی پرک بروے شنگار سورٹھا مدناشتک جیسی اتکرشت کرتیوں اور پھٹکت پدوں میں نیتی شنگار نائی کا بھید سور مہادیو کرشن رام ہنمان آدھی کی ودنا ریتو پرکرتی ورنن بھرمارگیت پرسنگ بھکتی اور ویراجی ایسے کتنے ہی مدیکالین قویتہ کے پرورتیگت سور ان کی قویتہ میں دیکھنے کو ملتے ہیں بروے چند ان کا پریے چند رہا ہے انہیں بروے چند کا جنگ بھی مانا جاتا ہے اس لئے بروے نائی کا بھید لکھ کر انہوں نے تلسیداز کو بھی پریریت اور پرباویت کیا تھا تلسی نے بھی اس چند کو پسند کیا اور بروے رامائن لکھی اس طرح سورٹھا اور دوہا بھی ان کے پریے چند رہے جن بھاشا فارسی تتھا انہ دیشی بھاشاوں کی مشن سے بننے والی اردو ریکھتا کے روپ میں کبھی نے مدناشتک کا سرجن کیا کامدیو کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور سویہ گھناکشری مالینی کویت یہ ان کے پریے چند رہے برج بھاشا اور عوضی پر رہیم کا پورن ادھکار ہے گرہوں نکشتروں جوتش ویجیان کھگول شاست رادی ان کی بھی گہن گمبیر سمجھ رہیم کے پاس ہے وہ ستت ادھیتا کے روپ میں ہمارے سامنے آتے ویکتتو کے انیک ایسے بہو مکھی گھنوں کا سمجھن ان کی رچناؤں میں دکھائی دیتا ہے اپلپ دوتا ہے انیک ایسے ویلکشن گھن اور سہج ویکتتو ان کا مشن ان کی سمجھت ویلکشن 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 اس کا پریوگ یا اپیوگ کیا جاتا ہے اس طرح ارث نیتی شکشا نیتی ویجیان نیتی ویعپار نیتی پرشاشن نیتی ید نیتی دھرم نیتی کوٹ نیتی سماج اور ویعپار نیتی آدھی ایسے بہت سے بھید نیتی کابی کے ہمیں ملتے ہیں اور ایک کے بعد ایک اس کی پرتیں کھلتی چلی جاتی ہم بال نیتی کو بھی دیکھ سکتے ہیں پتر نیتی پتر نیتی ماتری نیتی سکھ نیتی ایسے بھی بہت سے آیام نیتی کے ملتے تلسی بھی بہت بڑی سنکھ پرچ ماترہ میں نیتی کابی کا سرجن کرتے ہیں دھیرج درم مطر رون آر آر پر رکھی اچاری کینطو یہ سپشتہ ہے کہ نیتی میں مارغ نردھارن ارثات چنتن اور آچارن ارثات ابھیاس یہ دو پکش رہتے ہیں ایک سیدھانتی کی طرف دھیان ناکرشت کرتا ہے اور ایک اس کی بیاوہرکتا کی طرف دھیان ناکرشت کرتا ہے نیتی کبھی پرثم پنگتی میں مولی کی ستھاپنا اور پرتشتہ کرتا ہے اور دوسری پنگتی میں سادرش سے اس کی سدھی بھی کرتا ہے اسے پرامانت بھی کرتا ہے اس طرح بھارت میں ویدک گرنط دارشنک ساہیت سمرتی گرنط پران گرنط سنسکرط ساہیت دھارم گرنط لوگ ساہیت سکتے ان سب میں مانو جیون کی یہ نیتی گت اپیوگی اور ستت پرامپرا ویدیمان رہی ہے پالی پراکرت آپ بھرنش ہندی چاروں کال کھنڈوں میں ہم آدھ کال بھکت کال ریت کال اور آدھ کال اس نیتی کال پرامپرا کو دیکھ سکتے سنسکرط کا آدھ کال ساہیت نیتی کا بھندار رہا ہے اور ہندی میں تو چند بردائی جگنک جائدیو وینی نام دیو سوامی رامانند کبیر ریداس نانک دیو جائیسی تلسی گنگ نرحری بیربل ٹوڈر مل کشو سور نند داس میرا رسکان ورند گردھر بھڈری بیتال ایسے بہت سے گھاگ یہ بہت سے کبھی ہیں جو نیتی کعوے کا سرجن کرتے ہیں ان کے نیتی کعوے میں سماج اور سنسکرتی کا مانو اور جیون ملیوں کا اُدھ گھاٹن ویدیوت سپرمان کیا جاتا ہے رہیم اسی پرمپرہ کے بھکتی کالین دیدی پیمان نکشت جو سہتی آکاش میں دھرو کی طرح اپنی آبھا بکین کرتے ہیں تٹست مولیانکن اگر ہم کریں تو نشتی تلسی اور رہیم ایک ہی یک دو مہان پروش کہے جا سکتے ہیں رہیم کے انوبھو کی وشالتہ ہی ان کے نیت کعوے کو جیان اور پرتبہ کے یوگ سے ویشش پردان کرتی ہیں لوگ جیون کی ابھی کرنے والی جن جن کی زبان پر جمہ پر ان کے دوہے پراتمک شکشہ میں مادمک شکشہ میں اچھ شکشہ میں بھی یہاں تک شود آدھی کی درشتی سے بھی رہیم کے دوہوں نے اتینت پر بھاویت کیا رہیمن پانی راکھیے بین پانی سب سون پانی گئے نہ اوبرے موتی بانس چون شلشت سوندرے ابھی ویكت کوشل شبد چین کا ویشش انیئے ایسے پکش پانی شبد کو رہیم نے شلشت سوندرے سے جوڑا وہ کہتے ہیں کہ پانی جیون میں اتینت آوشک ہے اس کا سنڈکشن ہونا چاہیے اسے بچا کر رکھنا چاہیے کیونکہ پانی ہی جیون ہے جل ہی جیون ہے ایسا کہا جاتا ہے اور پانی نہ رہا تو پورا جیون پوری سرشتی سونی ہو جائے شوشک ہو جائے تو کتنے شتابدیوں پہلے رحیم نے جل کی مہتہ کو اس کے سنڈکشن کی چیتنا کو اس دوہے کے مادیم سے تاپد کیا اس لئے کہتے ہیں کہ یدی پانی سماپت ہو گیا نہ رہا تو پھر اس سے انیک پرکار کے نقصان ہو گئے پانی گئے نہ اوبرے موتی یدی موتی کی چمک اتر جائے کہتے ہیں موتی کا پانی اتر گیا تو موتی بھی نررتک ہو جاتا ہے ویرت ہو جاتا ہے یدی منوش کا پانی اتر جائے آنکھوں کا پانی عزت مان مریادہ تو وہ منوش بھی سماج میں سمادرط نہیں ہو پاتا اور چون آٹھے کو کہتے ہیں یدی آٹھے میں پانی نہ ڈالیں مشرت نہ کریں تو ہم اس سے بھوج پدارت کا نرمان نہیں کر سکتے کھانا نہیں بن سکتا اس کا مطلب ہے کہ پانی کی جو مہتا ہے وہ چاہو مکھی اور بہو مکھی ہے مہت 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 چون کہ اور آرنکارک سوندر پیدا کرتے ہوئے اس دوہے کا سرجن کیا اسی پرکار کوٹ نیتی سماج نیتی ان کا بھی گہن گمبیر بودھ رہیم کے پاس ہے ہم جانتے ہیں کہ گھر میں کھیرہ جو ہوتا ہے اس کو سر سے کٹ کر اس پر نمک لگایا جاتا ہے اور پھر رگڑنے کے بعد اس کا جو وشیلہ پن ہے کسیلہ پن ہے کلواہت ہے وہ اس نمک سے رگڑنے پر نکل جاتی ہے پھر ہم اس کا سیون کر پاتے ہیں تو رہیم نے بہت صدر سادرش سے یہ بات کہی کھیرہ سرتے کاتیے ملیے لون لگائے نمک لگا کر کھیرے کو سر سے کاتو اور نمک لگا کر اس کو ملیے ملنے سے وہ جو کٹتا ہے کڑواہت ہے وہ نکل جاتی ہے اب یہ پراویدی ہے سماج پراویدی سماج سویکرط پراویدی ہے رہیمن کروے مخن کو چہیت یہی سجائے کہتے ہیں دنگ 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 کیجئے جو تو دنگ پڑاویدی دنگ 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 سے گئے اپستت ہوں گے آگیا دیجئے پڑاویدی پڑاویدی